اپنے اندر سے اپنے آپ کو حسین بنانا کہ کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ لوگ تمہارے ساتھ کام کرنا چاہیں تو لوگ یہ کہیں کہ ایر میں اس کے ساتھ اس لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ ایر یہ پیسے اچھا دیتا ہے لوگوں کو قائل کرنا میں اس کے ساتھ اس لیے کام کر رہا ہوں ایر اس کے ساتھ گروتھ بہت ہے اس کے ساتھ سیکھنے کو بہت ملتا ہے چیلنج بڑا ہے اس کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اس کے ساتھ چلنے کے اندر اپنی شخصیت کو ان لمحات میں لے کے جاؤ ان گرائنڈز میں لے کے جاؤ ان محل میں لے کے جاؤ جہاں پہ تمہارا نفس چیخے مار دے ان کمفرٹ زون اور کنویننسز کو چھوڑو گے دیکھنا تمہارے اندر اے سی ایک امامت آنا شروع ہو جائے گی کہ تم بات کرو گے اور لوگ بیٹھ جائیں گے وہاں پا باقی سفر یہ لمبا ہے اس کی لیکچر شاپس بھی بہت لمبی ہیں اس کی ورک شاپس بھی بہت لمبی ہیں اگر زندگی کے اندر وہاں تک پہنچنا ہے جہاں واقعی تم ایک امپیکٹ کر سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں تم ایک طفان کھڑا کر سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں تم لوگوں کے دلوں کے اندر وہ انقلاب پیدا کر سکتے ہو کہ وہ کم پیسوں میں تمہارے ساتھ کام کریں کم پیسوں میں تمہارے لیے والنٹیئر کریں چھوٹی سی کمپنی کو پاکستان کے بڑے ریکٹز کے پر فائل کرنا اگر تم چاہتے ہو تو سب سے ان اصولوں کے ساتھ زندگی جینا کہ گیا وہاں وقت ہاتھ نہیں آتا فضولیات کے اندر وقت ضائع کرنا ہے آگے جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں کام آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہاں کہاں پر کون سا بیج لگایا ہے وہ کہاں کہاں پر کیسے اجواب دیتا ہے پتہ نہیں ہے عبداللہ بن مسود ایک چھوٹا سا بیج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایک دفعہ دودھ مانگا ان سے رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے دودھ نہیں دیا انہوں نے کہاں میں مالک سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا چھوٹا سا بیج تھا ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے چھوٹی سی انویسمنٹ کی آگے جا کے عبداللہ بن مسود کتنا بڑا عالم دین کتنا بڑا فک کا امام اور پھر گورنر بنے تو اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی انویسمنٹس کرتا رہے اور فوکس رکھے اپنی منزل کے اوپر اپنے دشمنوں کو انیلائز کرے وہ زندگی جس میں بالکل ہی کوئی دشمن نہیں ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے اس کا مطلب ہے تیرے کلیجے نے چیلنج نہیں کیا کسی کو اور اگر وہ زندگی جس میں ہر بوئے دے ہوتے ہی دشمن ہے گا اے بھی میرے خیالنا ڈنگر زندگی ہے گی اے اندر بھی کوئی فیدہ نہیں ہے گا ہر جگہ ہی تو عجیب تیری شخصیت ہے کہ لوگ تُسے چڑھ کھا جاتے ہیں زندگی وہ ہے جہاں دشمن یہاں بھی ہوتی ہیں دوست بھی ہوتی ہیں اور انڈ میں دشمن بھی ورائیتہ نہ سید خلونا فی دین اللہ افواجہ تیری فوج کا حصہ بنتا ہے دشمن بھی زندگی وہ ہوتی ہے کہ جہاں تیری جیت کے اوپر بھی تیرا دشمن کہے یار کیا اس پٹھے کا بندہ تھا جیتنا ہے یہاں پر اور زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دشمن تجھے ہرانے کے بعد بھی کہے بندے کو تو میں نے گرا دیا ہے لیکن جیت وہی ڈیزارف کرتا تھا پٹھا وہی مضبوط تھا اتنا کہتے ہیں اپنے دشمنوں کو اتنا ہار ٹائم دے کہ ان کی کلیجوں سے چیخ نکل جائے کہ ہم نے واقعی کوئی شیر یا شیر سے ہارے ہیں یا شیر کو ہرایا ہے دونوں حالت کے اندر شیر کی تازیم ہوتی ہے بندے کی تازیم نہیں ہوتی سوال یہ ہے شیر بنو کیونکہ اس کی ہار بھی سمبولک ہوتی ہے اس کی جیت بھی سمبولک ہوتی ہے مثال گیدڑ کی نہیں شیر کی دی جاتی ہے مگر یہ کلیجے چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے وہ جگر چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے اور یہ چھوٹی سوچوں کے ساتھ نہیں بنتا یہ دو روپے کے جھگڑوں کے اوپر نہیں بنتا یہ دو روپے کے مسائل پر نہیں بنتا یہ تھنی چونیوں کے مسئلے نہیں ہیں یہ تو اپنی آپ کو جلانے اور برباد کرنے کا سلسلہ ہے تب جا کے بی جھکتا ہے بادور شاہ زفر کہتے ہیں کہ ہر کسی کو پیڑ اور پودا اور پھل بننے کا شوق ہے ہر آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں پھول اور پھل بن جاؤ لیکن ہم تو وہ خات بننے کا کہتے ہیں وہ بیج بننے کا کہتے ہیں جو زمین میں دفن کرتا ہے اپنے آپ گمنام ہو جاتا ہے لوگ آتے ہیں اور پھلوں کی طریفے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیج دفن کرتا ہے اپنے آپ گمنام ہوتا ہے مٹی کے نیچے کوئی اس کے دکھوں کو نہیں جانتا کوئی اس کی تنہائیوں کو نہیں جانتا اور وہ زمین سے جنگیں لڑکے اس بیج کو اپنے آپ کو پھار کے ایک درخت بناتا ہے سارا جہاد وہ بیج کرتا ہے اور سارے فائدے قوم کے پھل پودے اٹھاتے ہیں طریفیں سیب اور پھل اور پھول لے جاتے ہیں بیج کو لوگ بول جاتے ہیں لیکن اصل بنیاد بیج ہوتی ہے بیج بننا اس امت کا بیٹا اس قوم کے اپنی ویزن کا اپنی کمپنی کا اپنے خاندانوں کا بیج بننا کہ تمہاری بنیادوں کے اوپر نسلیں جمع ہوں نسلیں گھڑی ہوں پھل پھول لگیں تمہیں اور انہی ترختوں کا پھل لگتا ہے جن میں آجزی ہوتی ہے جو جھکے بے ہوتے ہیں جو ہمبل ہوتے ہیں جو اپنی نفس سے ازاد ہو کے قوم کے جمعی تر بینفٹ کے اوپر اپنے تکبر کی قرمانی دیتا ہے اپنی میں کی قرمانی دیتا ہے اپنی مزاج کی قرمانی دیتا ہے اپنے وقت کی قرمانی دیتا ہے بغیر مفادات کے کھڑا ہوتا ہے بیماریوں میں لڑتا ہے اپنے خوابوں کے لیے ایسے لوگ جا کے پھر جا کے کئی پرسنڈ کا چینج جاتا ہے اور یہ کرتے رہنا ہوتا ہے کرتے رہنا ہوتا ہے اس حد تک کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا نام کن کن محفلوں میں اور کن ستاروں اور افلاق کے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ شورت کے لیے لوگوں کو جھکانے کے لیے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کسی کو تھلے لگانے کے لیے انسان خواب نہیں دیکھتا امپاورمنٹس ہوتی ہیں جب انسان کام کرتا ہے اپنی نفس سے عزاد ہو کے جو انسان کام کرتا ہے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے لیے بھی کرتا ہے لیکن اس میں آپ کو علمی مسئل بھی چاہیے اور اس میں آپ کو عملی مسئل بھی چاہیے اس میں آپ کو نیت بھی چاہیے ارادہ بھی چاہیے قصد بھی چاہیے نتیجہ بھی چاہیے محاسبہ بھی چاہیے علم بھی چاہیے یقین بھی چاہیے صبر بھی چاہیے دوام بھی چاہیے سیاست بھی چاہیے اس لئے اگر آپ اس کے اوپر آج کام کرنا نہیں شروع کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیس پندرہ سالوں کے بعد جہاں بھی زندگی کھڑی ہوگی نا وہ فیصلہ آپ کا ہوگا جو بھی انسان کچھ ہے نا اللہ پر بلیم نہیں کرنا انسان کی زندگی جہاں بھی کھڑی ہے وہ اس کا کیا ہے کئی سنی بات میں کوئی گلتی ہوگی تو ساری میری تھی کوئی حق اگر ہم نے قوم کے لئے بیان کیا وہ قوم کا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ماینہ زندگی عطا فرمائے ایک کامیاب لیڈر بنائے وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیال سلام علیکم